باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الیمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزنادان العرج عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیده لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده قولی حدیث فوالذی پس قسم ہے اس ذات کی یعنی اللہ تعالیٰ کی نفسی بیده نفسی میری جان بیده جس کے ہاتھ میں ہے لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا یا ایمان والا ہو نہیں سکتا مومن نہیں ہوتا حتی یہاں تک کہ اکون میں ہو جاؤں احب الیہ زیادہ پسندیدہ اس کو من والده اس کے والد سے باپ سے وولدہ اور اولاد سے یعنی چونکہ اپنے والدین اور اولاد انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے اس لیے یہاں پر ان دونوں کا ذکر کیا گیا اور ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ بعض وقت اولاد نہیں ہوتی اولاد زیادہ پیاری ہوتی والدین سے لیکن بعض وقت اولاد نہیں ہوتی تو والدین جو ہیں وہ سب چیزوں سے بڑھ کے عزیز ہوتے ہیں یہاں ایک سوال ہے ہم سب کے لیے کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کبھی اتنا ہی اعترام اور ان کے لیے بھی اتنے ہی کنسانڈ ہیں جتنے اپنے والدین کے لیے ذرا ٹیسٹ کر لیجئے جائزہ لے لیجئے اگر ہمارے والدین کو کوئی گالی دے دے اگر ہمارے والدین کو کوئی برا بھلا کہہ دے اگر ہمارے والدین کی کسی بات پر کوئی ہنس دے کوئی تنقید کر دے تو ہمیں ایک ایسا محسوس ہوتا ہے والدین تو چھوڑے اپنے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر ماں لڑ پڑتی ہیں اور لڑتے لڑتے بعض وقت لوگ جان تک دے دیتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات اور کسی سنت اور کسی طریقے پر جب لوگوں نے مزاک اڑایا اور لوگوں نے اس کی مخالفت کی یا اس کی توہین کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ہمارا خون ایسا ہی جوش میں آیا جیسے اپنے بچوں کے اوپر بات کرتے ہوئے آتا ہے کہ ان کے خلاف جب ہم کوئی بات نہیں سن سکتے ہم اپنے بچوں کے مفادات کا کتنا تحفظ کرتے ہیں کتنا سوچتے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو ان کو کوئی عذیت نہ ہو اپنے والدین کا کتنا اعترام کرتے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کرے کہ انہیں پریشانی ہو کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے یہ کام کر کے کہ ان کے دین کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا اس کا ہم نے یوں مزاک اڑایا اس کی ہم نے یوں دھجیاں اڑائیں اپنے عمل کے ساتھ کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن میں تو نہیں لکھا وہ حدیث ہی ہے نا کیا ہوا چھوڑو اس کو کتنا عام ہے یہ ہمارے معاشرے میں نہیں کیونکہ کل ہی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی یعنی محبت آپ کی ذات سے تو ہوگی ہی جیسے صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کے وضو کے پانی پر جھگڑتے تھے یا اور اسی طرح کے بہت سے کام ہمیں ملتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل ایمان کے لیے اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیارے ہیں اپنی جان بھی دے دیتے ہیں ان کی خاطر وہ تو ہوگی ہی لیکن کیا آپ کے طریقوں پر کسی اور طریقے کی اہمیت اور فضیلت یا آپ کے طریقے کو سب سے بڑھ کر بہترین طریقہ سمجھا جائے اس کے بارے میں ہم سب کا کیا خیال ہے اور پھر اپنے ایمان کا اپنے نمبر دے دیں آپ دیکھیں یہ ساری لسٹ آپ بنا سکتے ہیں اور ہر عمل جو اس میں ذکر آ رہا ہے اس کو پانچ پانچ نمبر دے دیں اور پھر اپنی مارکن خود کر لیں نتیجہ نکال لیں کہ کتنے پرسنٹ ایمان ہیں خود کلکولیشن کر لیں حدثنا یاقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ ان عبدالعزیز ابن سحیب ان انسن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حا و حدثنا حا کا مطلب ہے دوبارہ واپس سند پر چلیں شروع سے پھر دوسری سند لائے ہیں حدثنا آدم قال حدثنا شعبت ان قطاد ان انسن قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدكم حتی اکون احب ایلیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین پچھلی حدیث اور اس میں دو چیزوں کا فرق ہے ایک سند کا فرق ہے اور دوسرا فرق ونناس اجمعین کا اضافہ ہے اس سے آپ ایک اور بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محدثین نے اگر ایک سند سے صرف والدی ہی وولدی ہی سنا تو اتنا ہی لکھا اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بڑھایا کہ اچھا کیا ہوا یہ بھی مجھے پتا چلا تھا میں اس کو بھی اس کے ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں یہ کام نہیں کیا تحقیق کے آلہ ترین میہار قائم کیے کہ ہر بات کو ناب تول کے اتنا ہی لکھا جتنا کسی سے پتا چلا ہم کیا کرتے ہیں اگر ایک بات چار پانچ لوگوں سے پتا چلی تو سارے کے ایک کہانی بنا کے کسی ایک کے نام منصوب کر دیو کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے صحابہ کرام نے اور اس کے بعد محدثین نے اس معاملے میں انتہا درجہ کی احتیاط بڑھ دی کہ اگر اس روایت سے لفظ زیادہ ملتا تو اسی کسی منصوب کیا جائے گا اس کو بھی وہ جھوٹ تصور کرتے تھے حالانکہ بات تو ہے بات میں تو کوئی غلطی نہیں یا کوئی شک نہیں لیکن یہ بات اس سے نہیں اس سے پتا چلی اتنی امانت اور یہاں پر سب لوگوں کی بات کی گئی کہ بعض اوقات انسان کے والدین نہیں حیات ہوتے اولاد ہوتی نہیں دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی چاہتوں کا مرکز ہوتے ہیں لیکن پھر تقاضہ کیا ہے کہ کوئی بھی انسان خواہ و رشتداروں میں سے ہو دوستوں میں سے کہیں بھی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں عزیز نہ ہو ان کی محبت تمام انسانوں سے زیادہ ہو